کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ اس گھر کا محول کیسا ہوگا جہاں ایک نہیں دو نہیں بلکہ پانچ سی ایس پی آفیسز ہوں خیر اس پر اب زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ یہ کہانی ہم آپ کو سنا رہے ہیں آپ سن رہے ہیں حدا اکرام کو اور یہ ہے بی بی سی اردو کی پاڈکاسٹ پاکستان میں بدھ کو دو ہزار انیس میں دیے گئے سی ایس ایس کی امتحانات کا حتمی نتیجہ سامنے آیا تو کامیاب ہونے والے امیدواروں میں ایک نام ایسا بھی تھا جس کے لیے پاکستان کی سیول سرویس میں نوکری گھر کسی بات بن گئی ہے پانچ بہنوں میں سب سے چھوٹی زوہا ملک شیر پاکستان میں سینٹرل سپیریر سرویس کے امتحان کو پاس کر کے پاکستانی سیول سرویس کا حصہ بننے والی اس خاندان کی پانچویں رکن ہے ان سے قبل ان کی چار بہنیں بھی سی ایس ایس کرنے کے بعد مختلف سرکاری عہدوں پر کام کر رہی ہیں ان پانچو بہنوں کا تعلق صوبہ خبر پختونخواہ کے زلہ ہری پر سے ہے اور ملک رفیق آوان اور خرشید بیگم کی ان پانچو بیٹیوں نے راورپنڈی کے کانونٹ سکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کی ہے یہ وہی سکول ہے جہاں پاکستان کی سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو نے بھی اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی سب سے بڑی بہن لیلہ ملک شیر نے سن 2008 میں سی ایس ایس کا امتحان پاس کیا تھا اور اس کامیابی نے ان کی چھوٹی بہنوں کو وہ راہ دکھائی کہ ہر دو سے تین سال بعد ایک بہن سی ایس ایس کے امتحان میں کامیابی حاصل کرتی چلی گئی لیلہ ملک شیر اس وقت کراچی میں انکم ٹیکس کے محکمے میں ڈیپیٹی کمیشنر کے فرائز ادا کر رہی ہیں اس کے بعد شیری ملک شیر کی باری آتی ہے جو آج کل نیشنل ہائیوی آثورٹی اسلام آباد میں ڈائریکٹر ہیں تیسری بہن سی سی ملک شیر ڈیپیٹی ایگزیکٹیو سی ای ایو چکلالا کینٹ راول پنڈی ہیں اور پھر ماروی ملک شیر جو بطور ایڈیشنل اسسٹنٹ کمیشنر ایبیٹ آباد فرائز انجام دے رہی ہیں زوہا ملک سب سے چھوٹی بہن ہے اور سترہ جون کو جاری کیا جانے والے نتائج کے مطابق وہ آفیسز میریجمنٹ گروپ میں شمولیت اختیار کریں گی زوہا نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بچپن ہی سے ان کی والدہ اور والد نے بتایا تھا کہ انہیں خودمختار بننا ہے اور اسی لئے تعلیم و تربیت پر بہت محنت کی ہمیشہ یہی بتایا گیا تھا کہ انہیں دنیا میں کچھ کرنا ہے کچھ ایسا کرنا ہے جو یاد رہ جائے خود کو خودمختار بھی بنانا ہے اور ملک و قوم کی خدمت بھی کرنی ہے ان بچیوں کے والد ملک رفیق آوان وابڈا سے ایس ڈیو ریٹائر ہیں ان کی آبائی رہائش تو ظلہ حریپور میں ہے مگر ایک عرصے سے وہ راولپنڈی میں مقیم ہے ساتنہ جون کو جب سی ایس ایس کے کامیاب امیدواروں کے نتائش کا اعلان ہوا اور ان سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی گئی تو ان کا ٹیلی فون تقریباً دو گھنٹے تک متواتر مصروف تھا جب ٹیلی فون ملا اور ان سے بات چیز شروع ہوئی تو انہوں نے خود ہی بتایا کہ آج بڑا عجیب اور خوشی کا دن تھا وہ بتانے لگے کہ جب ان کی پانچویں بیٹی کی پیدائش ہوئی تو اس وقت ان کے رشتہ داروں نے انہیں مبارک بات دینے کی جگہ ان سے افسوس کا اظہار کیا تھا کہ اس مرتبہ بھی بیٹا نہیں ہوا بیٹی پر تو انہیں کوئی غم نہیں تھا مگر عزیزوں رشتہ داروں کی رویے پر کچھ افسوس ضرور ہوا تھا ان کا کہنا تھا کہ آج جب کئی سال بعد ان کی پانچویں بیٹی نے بھی سی ایس ایس کا امتحان پاس کر لیا ہے تو رشتہ دار مبارک بات دینے کیلئے ٹیلی فون پر ٹیلی فون کر رہے ہیں اور گھر میں مہمانوں کا تانتہ بندھا ہوا ہے اکثریت وہی لوگ ہیں جب پانچ بیٹیوں پر کھلے یا ڈھکے چھپے انداز میں ان سے افسوس کا اظہار کر چکے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ان کی چاروں بیٹیوں کے نام افسانوی کرداروں لیلہ شیری سسی ماروی کے ناموں پر ہیں اس کے پیچھے بھی خواہش تھی کہ ان کی یہ بیٹیاں ملک قوم کے لیے ایسا کام کریں گی جس میں ان کی شہرت ہوگی جبکہ پانچویں بیٹی زوہا کا نام قرآن سے لیا گیا ہے جس کا مطلب روشنی کا آغاز ہے ملک رفیق آوان بیٹیوں کی کامیابی کو بھی اپنی اہلیہ کی انتھاک محنت اور لگن کا نتیجہ قرار دیتے ہیں ملک رفیق آوان بتاتے ہیں کہ بچپن میں بیٹیوں کو کوئی ڈان ٹپٹ نہیں کی اور اس کی ضرورت بھی کبھی نہیں پڑی انہوں نے بتایا کہ بچیوں کی پڑھائی اور ان کی معاملات کو ان کی والدہ خرشید بیگم دیکھا کرتی تھی وہ خود تو ملازمت کے لیے مختلف شہروں میں مقیم رہا کرتے تھے مگر ان کی والدہ تعلیم پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتی تھی بچیوں کی والدہ خرشید بیگم کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو بڑے طریقے سے تعلیم اور محنت کی طرف راقب کیا تھا بچپن میں پڑھائی کے لیے ایسا ہوتا تھا کہ وہ ان کو کہتی تھیں کہ جلدی سے ہوموک ختم کر لو اور جب پہلے ہوموک کرے گا اسی کو سائیکلنگ کی اجازت ملے گی پھر ان کو سبق جلدی یاد کرنے پر چاکلٹ یا کوئی اور چیز دلانے کا لالش دیا کرتی تھی ان کا کہنا تھا کہ کبھی بھی پڑھائی اور پھر ہوموک پر کوئی سمجھاتا نہیں کیا ان دونوں کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف بچیوں کا بہتر مستقبل تھا جو کہ ان کی ذمہ داری تھی ساری زندگی کبھی بھی تعلیم اور تربیت کے علاوہ کسی اور وجہ سے ڈان ڈپٹ نہیں کی تھی ہمیشہ رات کو بیٹھ کر ان کے ساتھ پڑھائی کے علاوہ باتشیت ہوتی تھی ان کو بڑے لوگوں کے مختلف واقعات سنائے جاتے تھے ان کی بات سنی جاتی تھی ملک رفیق آوان کا کہنا تھا کہ ملک قوم کی ترقی کے لیے معاشرے کو سمجھنا ہوگا کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی دونوں میاں بیوی کا کہنا ہے کہ اب ان کی ایک ایک بیٹی پانچ پانچ سو بیٹوں پر بھاری ہیں انہوں نے وہ کر دکھایا جو بیٹے بھی کم ہی کرتے ہیں